اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے میں بھی ٹھیک ہوں جی صبح کا ٹائم ہے اور دونوں بیٹی ہیں جو ہے وہ سکول چلی گئی ہیں اور اب جو ہے وہ چھوٹی بیٹی کو میں چھوڑنے کے لیے جاؤں گی ابھی ہم لوگ ریڈی ہو گئے ہیں اس کا سکول پاس یہ زیادہ دور نہیں ہے اس لیے یہ ہے کہ اس کا بھی ٹائم ہے ابھی ریڈی ہو رہی ہے تو ابھی چل گئے ہیں آج کا بلاگ میں نے صبح صبح ہی سٹارٹ کر لیا بچوں کو سکول چھوڑنے کے لیے گئی بیٹی جو ہے میری چھوٹی اس کو میں نے سکول چھوڑا کیونکہ اسی کو چھوڑنے کے میری جاب ہوتی ہے دوسری بڑی بیٹی ہیں دوسری سکول میں جاتی ہیں جس کی وجہ سے پھر ان کو ڈیڈی لے کی جاتے ہیں اور میں پھر چھوٹی بیٹی کو کیونکہ دونوں جو ہے سکول ان کے اپس سائٹ پہ ہیں تو اس وجہ سے پھر ہم دونوں کو یہ جاب کرنی پڑتی ہے اس کے علاوہ یہ ہے کہ میری بلاگ میں آج وہ چھوٹی موٹی کوگنگ کریں گے شاپنگ کے لیے گئے اور ساتھ میں جو ہے ہم نے رات کا کھانا کھایا اور یہ صبح کی تھوڑی سی روٹین جو ہے میں آج آپ کے ساتھ شیئر کری ہوں آج کی ویڈیو میری بہت ہی شوٹ سی ہے بہت تھوڑی سی ہے چھوٹی سی ویڈیو ہے اس لیے پھر میں باقی جو ہے نا وہ باتیں پھر ہم کبھی کریں گے تو آج جو آپ نے میری ویڈیو پر جو تھم نیل دیکھا ہے اسے کی اوپر بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ ہے کہ جب کبھی آپ سے کوئی سوال کا یا تو اس کو کچھ معلومات چاہیی ہوتی ہے یا اس سے کچھ چیزوں کے بارے میں تجسس ہوتا ہے جس کی وجہ سے سوال کیا جاتا ہے تو بے شک ہم لوگ یوٹیوب کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ جو دوسرے ممالک میں بھی لوگ بیٹھے ہوں ان کے ساتھ ہمارا ایک کنیکشن ہو جاتا ہے اور جو لوگ یہاں پہ آنا چاہتے ہیں یا وہاں پہ بیٹھ کے ہم لوگوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور یہاں کے بارے میں بہت سے لوگوں کے ذینوں میں بہت سے چیزیں ہوتی ہیں تو پھر وہ آپ سے پوچھتے ہیں بے شک وہ جانتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سے چیزوں کے بارے میں ہمیں ہو سکتا خود نہیں پتا ہو لیکن پھر بھی وہ آپ سے سوال کرتے ہیں جہاں تک بھی ممکن ہو ہم ان لوگوں کے سوالوں کا جواب دیں جو ہم سے رابطہ کرتے ہیں اور ہم سے پوچھتے ہیں تو پچھلے دنوں مجھ سے بھی کچھ اسی طرح کا سوال کیا گیا تھا کہ کیا یہاں پہ یوکے میں جو رہنے والے لوگ ہیں ان کو کیا گورنمنٹ جو ہے وہ گھر بھی پروائیڈ کرتی ہے تو اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو میں اس طرح سے دوں گی جی ہاں بالکل دیتی ہے ان لوگوں کو دیتی ہے جو لوگ بھی گھر ہوتے ہیں یا جو لوگ جو گھر کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں یا جن کی انکم لو ہوتی ہے یا کسی طرح کہ ان کو مطلب کوئی پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ اپنا گھر خرید نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کی ضرور گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے اور یہ کام جو ہے وہ علاقے کی جو کانسل ہوتی ہے وہ کرتی ہے اور ہر ایری کی اپنی کانسل ہوتی ہے اور وہ ایسے لوگوں کو جن کے پاس جو ہوم لیس ہوتے ہیں یا جن کے پاس گھر نہیں ہوتے ہیں یا وہ خرید نہیں سکتے ہیں ان لوگوں کو پھر گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے پروائیڈ کرتی ہے لیکن اس کے لیے بھی جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے لیے بھی ایک کرائیٹیریہ ہے اس کرائیٹیری کے اندر جو لوگ آتے ہیں انہی کو دی جاتی ہے زیادہ تر جو بریٹش لوگ ہیں یا یہاں پہ جو پرمنٹ ریزیڈنٹ ہیں ان کے لیے یہ سہولت ہے یہ کہیں کہ پاکستان سے آنے کے بعد لوگ انڈیا سے بنگلہ دیش سے فل ٹائم جاب بھی کر رہے ہیں اور ان کی پراپر ایک انکم ہے تو پھر وہ اس چیز کے لیے لیجیبل نہیں ہوتے یہ وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ یہ چیز افورڈ نہیں کر سکتے بہت سے ایسے لوگ یہاں یوکے میں ہیں جن کے اپنے گھر نہیں ہیں وہ رینٹ پہ رہتے ہیں تو کانسل جو ہے وہ ایسے لوگ جو اپنے گھر کا رینٹ بھی خود جو ہے وہ اپنی انکم سے وہ پے نہیں کر سکتے تو اس میں بھی گورنمنٹ ہیلپ کرتی ہے اور ان کو جو گھر کا رینٹ ہوتا ہے وہ ہاف گورنمنٹ دیتی ہے وہ بھی سب کچھ ہے گورنمنٹ یہاں پہ جو بھی ہے چیک انڈ بیلنس ہے ہر چیز کا دیکھنے کے بعد کہ آیا یہ شخص جو بھی ہے جو رینٹ پہ رہ رہا ہے اس کی جو آمدنی کا کہہ لیں یا اتنی نہیں ہے آمدنی اس کی اتنی نہیں ہے تو پھر گورنمنٹ ایسا کرتی ہے کہ اس کی ہلپ کرتی ہے تاکہ وہ اپنے اچھے طریقے سے اپنی لائف جو ہے وہ گزار سکے یوں کہ میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ فیزیکل ڈیسیبلٹی کی وجہ سے بھی مطلب اپنی وہ جاب نہیں کر سکتے ہیں کام نہیں کر سکتے ہیں ان کی پراپر جو ہے وہ انکم نہیں ہوتی ہے جس کی وجہ سے پھر گورنمنٹ ان کو بھی ایسے لوگوں کو بھی گھر دیتی ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یوکے میں جو ہے وہ طلاق کا ریشو بہت زیادہ ہے اور یہاں پہ بہت سی ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کو جیسے کہلیں کہ سنگل پیرنٹس ہیں یا سنگل مامز ہیں جو اپنے بچوں کو خود ہی ان کو لک آفٹر کر رہی ہوتی ہیں تو جن کے بچے اب چھوٹی ہیں آپ یہ کہیں کہ وہ اب بچوں کو بھی لک آفٹر کریں اور جا کے بعد جاپ کریں تو ایسا ممکن نہیں ہوتا اس طرح کی سیچویشنز میں جہاں پہ بہت سی جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے لوگوں کو فیسلٹیز دی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی جو لائف ہے اس کو نارمل لوگوں کی طرح گزار سکیں ایسی مامز جن کے تین چار بچے ہیں اور کسی وجہ سے ان کے اپنے ہزبن کے ساتھ سیپریشن ہو جاتی ہے یا خدا نخواستہ کہ دونوں میں سے کسی ایک کو مطلب کسی ایک کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں یا ایسی فیملیز جو ہوتی ہیں ان کے لیے گورنمنٹ نے کافی زیادہ فسلٹیز رکھی ہوتی ہیں اگر ان کے پاس گھر نہیں ہے ان کو گھر پروائیڈ کریں گے اگر ان کا سورس آف انکم نہیں ہے ان کو تمام جو ہے ان کی اخراجات گورنمنٹ اٹھاتی ہے ان کی پوری جو ہے وہ مالی مدد کی جاتی ہے ان کو سپورٹ کیا جاتا ہے ان کی ایڈیوکیشن فری ہوتی ہے ان کا میڈیکل فری ہوتا ہے تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے ان کو پروائیڈ کی جاتی ہیں پنڈیمکس کی وجہ سے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے لوگوں کی جاب جو ہیں وہ ختم ہو گئی تھی اور اتنے حالات برے ہو گئے تھے لوگوں کے معاشی حالات اتنے برے ہو گئے تھے کیونکہ ان کی جاب ختم ہو گئی اور پھر وہ اپنے گھروں کی موگی جو تھی وہ ٹائم پہ پی نہیں کر سکیں جس کی وجہ سے جو بینکس تھے انہوں نے اپنے گھر جو ہیں وہ لوگوں سے واپس لے لیے اور بہت سے لوگ جو ہیں ان لوگوں کو اپنے گھروں سے جو ہے وہ ہاتھ دھونا پڑا تو اس صورت میں بھی جو کانسل تھی یا گورنمنٹ تھی انہوں نے لوگوں کی بہت سی مالی مدد کی بہت سے ان لوگوں کو گھر پروائیڈ کیے ان کو شیلٹر دیئے ان کو مطلب ہے اس طرح سے فیسلیٹیٹ کیا یہاں پہ آن لائن بینکنگ کا سسٹم ہے جتنی بھی آپ کی پیو ہوتی ہے جتنی بھی آپ کی ارننگ ہوتی ہے وہ سب جو ہے وہ بینک کے طرح آپ اس کو لیتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کا سارا ریکارڈ جو ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے تو بہت سی جو ہے وہ چیزیں گورنمنٹ کے سامنے کلیر ہوتی ہیں کہ کون لوگ ہیں جو ان چیزوں کو یا اس طرح کی سہولیات کو ڈیزیو کرتے ہیں کونسل ہاؤسز کا جن لوگوں کو یہ ہاؤسز دیے جاتے ہیں ان کے لیے ایک میریفٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ لوگ جو بالکل میڈل کلاس کے ہوتے ہیں جو اس طرح کے اپنے گھر خرید نہیں سکتے ہیں اور اگر وہ یہ گھر خریدنا چاہیں تو کچھ عرصے کے بعد وہ یہ گھر خرید سکتے ہیں اور اس کی مہانہ ایک ساتھ جو ہیں وہ بڑی مناسب ہوتی ہیں آپ آسانی سے وہ ایک ساتھ دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ جو پراپرٹی ہوتی ہے کیٹ میں جو پراپرٹی کا ریٹ ہوتا ہے اسے تقریباً ہاف ہوتی ہے تو آسانی سے آپ یہ گھر خرید بھی سکتے ہیں آپ کو اس چیز کی بھی بہت زیادہ آسانی ہوتی ہے گورنمنٹ اس چیز کو بھی انشور کرتی ہے کہ جن لوگوں کو یہ گھر دیا جا رہا ہے اگر تو وہ کمانے کے قابل ہیں تو ان کے لیے جاب کا رین کرتی ہے تاکہ اپنی اور اپنے ملک کی ترقی میں اپنا قدار ادا کر سکیں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص ہٹا کٹا ہے اور وہ کمانے کے قابل ہے اور وہ کمان نہیں رہا ہے کیونکہ وہ گورنمنٹ سے یہ سب جو ہے وہ بینیفٹ لے رہا ہے اس لیے وہ گھر بیٹھ کے ان تمام چیزوں کو انجوئے کر سکتا ہے ہاں سم لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے کچھ افراڈ کر لیتے ہیں کیونکہ ان کا جو ہوتا ہے وہ سیلف ایمپلائیڈ ہوتے ہیں اور ان کا ریکارڈ اس طرح سے ایسا چھ ہوتا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا بوتا آگے پیچھے کر لیتے ہیں لیکن یہ ہے کہ گورنمنٹ اس طرح سے کرنے نہیں دیتی ہے سیلف ایمپلائیڈ جو ہوتے ہیں وہ اپنے آورز اور اپنی جو انکم ہوتی ہے وہ اپنی مرضی سے ہی گورنمنٹ کے سامنے جو ہے وہ رکھتے ہیں جس کی وجہ سے پھر تھوڑا بہت جو ہے اس میں وہ کر لیتے ہیں آگے پیچھے اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ اس طرح سے کرنا چاہیں تو وہ ہو سکتا ہے وہ اس طرح کی سہولتیں جو ہے نا ان کا ایک قسم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ناجائز استعمال کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں لیکن ایسا حیث اچھ ہوتا نہیں ہے اور آج کل کے حالات میں جو ایک کہلیں کے لیے برطبقہ ہے جو کہ مزدوری کرتا ہے اور جس کو کہلیں کہ یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ دھیاری دار ہے تو اس کے لیے اپنا گھر خریدنا بہت مشکل ہو چکا ہے یہاں پہ بہت سی چیزیں جو ہے وہ پہلے آپ کو کلیر کرنی پڑتی ہیں آپ کو اپنا گھر خریدنے کے لیے تو تھوڑا سا یہ ہے کہ مشکل ہو چکا ہے تو چلیں پھر کبھی جو ہے نا اس ٹاپک پہ بھی بات کریں گے کہ کیوں مشکل ہو گیا اور اس کے لیے جو ہے وہ کیا کچھ آپ کو شو کرنا پڑتا ہے تب جا کے آپ جو ہے نا وہ اپنا ایک گھر خرید سکتے ہیں تو اس پہ بعد میں بات کریں برحال جی ہے جی ہمارا جو آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا میں نے کوشش کیا کہ آپ کو اس کا بے تطریقے سے جواب دے سکوں تو جی ہوتے ہیں جی کاؤنسل کے گھر اور یہاں پہ یوکے میں اس طرح سے جو ہے نا وہ لوگوں کو اگر دیے بھی جاتے ہیں تو اس کا یہ کرائٹیریہ ہے تو یہ تھا میرا آج کا ولوگ اور آپ نے آج کا ولوگ دیکھا ہوگا اور آج کا ٹاپک تھا تو اس کے اوپر جو ہے نا جو جتنی بھی مجھ سے ممکن ہو سکا میں نے بات کی جو باتیں رہ گئی ہیں انشاءاللہ دوبارہ کبھی پھر کسی دوسری ویڈیو میں ان کا تذکرہ کریں گے اور اور کچھ آپ نے پوچھنا ہو تو ضرور آپ اس بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہتی ہوں دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ